دل نے وفا کے نام پر کارے وفا نہیں کیا خود کو ہلاک کر لیا خود کو فدا نہیں کیا جانے تیری نئی کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے کتھے میں نے تیرے لیاز میں تیرا کہاں نہیں کیا کہسے کہے تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی تُو نے تو آج تک کوئی گلا نہیں کیا سلام دوستو میں الطاف بیک آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی کا میرے چینل پر سواگت کرتا ہو ٹیڈی 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 تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصلی ٹیڈی کونسا ہوتا ہے میرے پاس ایک نر ہے یہ اپنی اصلی حالت میں ہے جو آج سے پچپن سال پہلے سکسٹیز میں جو ٹیڈی بنے تھے کچھ چھ بریڈ سے بنے تھے یہ کروس بریڈ ہے لیکن اللہ کی طرف سے ان میں ایسی طاقت ہے اور ایسی خوبی ہے کہ انہوں نے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا ہے پورے دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے UAE میں خاص کر کے گلف میں 45-50 ڈگری پہ یہ کبوتر دن دن بھر اڑتے ہیں چیمپین کبوتر ہے ٹھیک ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اصلی ٹیڈی کی پہچھان کیا ہوتی ہے یہ جو میرے ہاتھ میں ابھی نر ہے اس کو آپ دیکھئے اس کا آپ شوق کریے یہ اپنی اصلی حالت میں ہے یہ وہی کبوتر ہے جو آج سے 55 سال پہلے پروفیسر راشد مستری ان کے گھر کا یہ کبوتر ہے جو پھر ان کو چودری سکھی جو لاہور کے استاد ہے انہوں نے ان کو کافی چالیس سالوں سے ان کو سمالا ان کی نسل آگے بڑھائی اور آج یہ پورے دنیا میں مشہور ہے تو یہ وہ کبوتر ہے دوستو آپ اس کا شوق کریے میں آپ کو اس کا شوق نزدیک سے کراؤں گا تو آپ ہر ایک چیز اس کی آپ دیکھئے ان کی اصلی پہچھان کیا ہے ان کو تھوڑا خوبصورت بنایا گیا ہے اور یہ ویسے بھی گھہرے اور تھوڑے فیکے ان کے گردن پر سفید کاٹے بھی آتے ہیں تھوڑے ہلکے ہوتے ہیں تو ان کی خوبصورتی اور بڑھتی ہے لیکن یہ اپنی اصلی حالت میں اس طرح ہوتے ہیں آج لوگوں کے پاس کتنے لوگوں کے پاس یہ اس حالت میں ہے مجھے پتہ نہیں لیکن میرے پاس یہ ایک نر ہے آپ کو میں اس کا نزدیک سے شوق کراؤں گا تو آپ دیکھئے تو دوستو یہ ہے ٹیڈی کبودر اپنی اصل حالت میں اس کا آپ شوق کرو میں آپ کو سارے پوائنٹز بتا دوں اس کی جو خصوصی باتیں باتیں ہیں جو اس کی خاصیت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہ اس کی آنکھ ہے ہلکا سا گلابی ڈھوڑا ہے اس کی آنکھوں میں سیمنٹ کلر کی اس کی چوچ ہے اس کا چہرہ مورا آپ دیکھئے یہ ٹیڈی کبودر اپنی اصلی حالت میں پیور ٹیڈی جب یہ آج سے پچپن سال پہلے بنے تھے یہ وہ ہے یہ وہ چیمپین کبودر ہے دوستو اب اس کا شوق کرو یہ اس کا وجود یہ اس کی دم جیسی چوچ ہے ویسے پنجے ہے ناکھون ہے اس کی یہ وہ پیور ٹیڈی کبودر ہے اس کا پر کا شوق کریے کافی مچل رہا اس میں جو یہ ایک پر ہے یہ اس کی دوسری کلی ہے یہ سیال کوٹی پر ان میں آتا ہے سیال کوٹی ان میں ملے ہوئے تو یہ پر آتا ہے ان میں اس طرف بھی آپ دیکھئے یہاں بھی دوسری کلی کافی برا مان رہا ہاتھ میں یہ اب میں آپ کو چھوڑ کے دکھا دوں موسیقی موسیقی تو آپ نے دیکھا بھائی کہ یہ ان میں جو جو چیز آپ کو چیک کرنی ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو جو پوائنٹز ہیں اگر آپ کے پاس یہ کبوتر ہے تو آپ اس کو سمجھئے وہ ٹیڈی ہے آپ ان کو چھوڑنا نہیں ان کی نسل بڑھانا آگے کیونکہ کافی مضبوط پرندہ ہے ان کی عزت میرے دل میں اور کافی بڑھ گئی ہے کیونکہ تو ویسے تو کوئی کسی کو پالتا نہیں ہے سب کو وہ پالتا ہے مالک اللہ لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو تو اس پرندی کی آپ عزت کریے کبوتروں کی آپ عزت کریے ان کو پیار سے رکھئے اگر آپ سچ میں شوقین ہو تو آپ ان کے ساتھ میں بس سلوکی مت کریے ان کو نشا اور دوائیا دے کے مت اڑھائیے نیچرلی اڑھائیے خوراک پہ اڑھائیے اچھا ہے ان کو خوراک دیجئے ٹھیک ہے تو یہ میرا ایک میسیج تھا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو تھم سب ضرور دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے سبسکرائب کریے اور مجھے اسی طرح سپورٹ کریے تو اسی کے ساتھ الطاف بیگ آپ کو اللہ حافظ کہتا ہے تھینکیو فور وچن